ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ایم ایف ایک سٹوڈیو آج ہم سیکھیں گے بلینڈر میں کیسے رینڈر کرتے ہیں اور ہمارے پی سی کے لحاظ سے ہماری کیا رینڈر سیٹنگ ہونی چاہیے اور کیا ورک فلو ہونا چاہیے سو لیٹس گو انڈ سٹارٹ فرسٹ آف آل میں آپ کو بلینڈر کے لیے پی سی کی منیمم ریکوائرمنٹ بتاتا ہوں آپریٹنگ سسٹم وینڈو ایٹ سے اب ہونا چاہیے ریم ایٹ جی بی سے اب ہونی چاہیے اور جی پی ایو کم از کم فور جی بی کا ہونا چاہیے دین بلینڈر سموتلی ورک کرے گا اور رینڈرنگ کے لیے جتنا اچھا پی سی ہوگا رینڈرنگ اتنی اچھی ہوگی اور کم ٹائم کنزیوم کرے گی ناؤ اب ہم بلینڈر میں واپس آئیں گے اور اپنا پریویس پروجیکٹ کو اوپن کریں گے سب سے پہلے ہم رینڈر سیٹنگ کے ٹائم میں آئیں گے اور رینڈر انجن میں سائیکل کو سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ای وی رینڈر انجن میں کافی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں لائک شیڈو بھی اتنے اچھے نہیں آتے اوکے گائز اس کے بعد ہم ڈیوائز میں جی پیو کمپیوٹ کو سیلیکٹ کریں گے دین ہمارے سین کے بیک گراؤنڈ میں اگر انوارمنٹ ٹیکسر لگا ہوا ہے اور وہ ہم کو نہیں چاہیے تو ہم فلم کے ٹیب میں آئیں گے اور ٹرانسپیرنٹ کو انیبل کر دیں گے اگر ہم کو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو لگانی ہو یا کیمرہ ٹریکنگ کرنی ہو تب بھی ہم کو پہلے ٹرانسپیرنٹ انیبل کرنا ہوگا اس کے بعد ہم آوٹپٹ کے ٹیب میں آئیں گے اور اپنے کمپوزیشن کی ریزولوشن کو اور فریم ریٹ کو سیٹ کریں گے یاد رکھیں اگر آپ کو ٹریکنگ کر کے بیک گراؤنڈ میں ویڈیو لگانی ہے تو آپ کو سیم وہی فریم ریٹ رکھنا ہوگا جو آپ کے ویڈیو کا ہوگا ادھر وائز ٹریکنگ کرنے میں پرابلم آئے گی اور اگر آپ کو سلو مو افیکٹ بنانا ہے تو فریم ریٹ کی ویلیو کو کم از کم سکسٹی رکھیں اس کے بعد ہم اپنے ورکنگ ایریا کو ٹرم کریں گے ہم فریم ریج کی سٹارٹ اور اینڈ ویلیو کو سیٹ کریں گے لیک مجھے جسٹ فریم چاہیے تو میں ون سے فیفٹی کو سیلیکٹ کر دوں گا اوکے گائز آفٹر دیٹ ہم رینڈر کی لوکیشن کو سیٹ کریں گے جو کہ خاص ہم ایشین کے لیے ہیں جن کے پاس اچھے سپیک والے پی سی نہیں ہوتے اور کیمرا ٹریکنگ کے لیے بھی ضروری ہے آپ کبھی بھی ویڈیو فائل میں رینڈر نہ کریں اس سے آپ کا بہت ٹائم زیادہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اتنے اچھے پی سی نہیں ہوتے اور ہمارا فسٹ اٹیمپ پر ہمیشہ ٹھیک رینڈر نہیں ہوتا کبھی ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ ہو جاتی ہے کبھی تھوڑی سلو ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس بار بار چینج ہوتی رہتی ہیں اس لیے ہم پینجی فارمیٹ میں اس کو رینڈر کریں گے اور اگر آپ کو ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ چاہیے یا آپ نے بعد میں بیگراؤنڈ میں ویڈیو لگانی ہے تو اس آر جی بی اے کو انیبل کر دیں گے آفٹر دیٹ ہم سنگل فریم کا رینڈر نکالیں گے تاکہ ہم چیک کر سکیں ہمارے رینڈر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے بعد ہم کیمرہ سیٹنگ میں آئیں گے اور ڈیپت اور فیلڈ فوکل لینڈ وغیرہ کو سیٹ کریں گے ہمارے کیس میں اتنی ضرورت نہیں ہے بٹ یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے سین میں کیمرہ ٹریکنگ کر رکھی ہے تو آپ ان کیمرہ سیٹنگ کو چینج مت کریں نہیں تو آپ کے کمپوزیشن میں جو موشن ٹریکنگ ہوئی ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کے بعد ہم رینڈر ٹیب میں واپس آئیں گے اور رینڈر سیٹنگ کی 29 ریشول کی ویلیو کو 0.1 کر دیں گے گائز اگر آپ کا سین بہت زیادہ کمپلیکیٹر اور کافی ہیوی ورک ہے تو آپ اس کو 0.01 ہی رہنے دیں ادروائز اس کو چینج کر دیں اس سے رینڈر کی سپیڈ انکریز ہو جائے گی اور کافی ٹائم بچے گا اب ہم اپنے سین کو پی این جی سیکنس میں رینڈر کریں گے آفٹر رینڈر اس پی این جی سیکنس کو آفٹر ایفیکٹ میں امپورٹ کریں گے ناؤ ہم رائٹ کل کریں گے امپورٹ کی سیٹنگ میں آئیں گے اور ملٹیپل فائل پر کلک کر دیں گے دین ہم آل پی این جیس کو سیلیکٹ کریں گے اور پی این جی سیکنس کو ٹک مارک کریں گے دین امپورٹ کر دیں گے اس پی این جی سیکوینس کو اپنے کمپوزیشن میں ایڈ کریں گے now guys check it looks so perfect now اب ہم ایک سولیڈ لیئر کو کریٹ کریں گے اور اس کے کلر کو سیٹ کریں گے then اس کو بیک گراؤنڈ بنا دیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ سیٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں now اب تھوڑی سی کلر گریڈنگ کے لیے ہم ایک ایڈجیسمن لیئر کو ایڈ کریں گے اور اس میں لومیٹری ایفیکٹ کو ایڈ کر دیں گے then blend mode کو soft light set کر دیں گے اور اس لیئر کی اپیسٹی کو تھوڑا سا ڈیکریز کر دیں گے now check guides it looks so professional and realistic okay guys our composition is complete اب ہم اس آفٹر فیک کی فائل کو بھی رینڈر کر دیں گے now our rendering is complete i hope you enjoy a lot thanks for watching please like share and subscribe